موسیقی 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 اب اس کو غیر قانونی نوٹس قرار دیا ہے الیکشن کمیشن کے نوٹس کو پاکستان تحریک انصاف نے ذرا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یکم مہی کے حوالے سے کہ یکم مہی ہے کیا یکم مہی یہ اٹھارہ سو اسی کے بعد کی بات ہے اٹھارہ سو اسی میں اٹھارہ سو اکاسی بیاسی اٹھارہ سی چوراسی یہ وہ سال ہے جب امریکہ کے اندر ریولوشن آ رہا تھا اور وہاں پہ انڈسٹری بہت تیزی سے لگ رہی تھی نئی نئی مشینیں آ رہی تھی اس دور میں مزدوروں کو یہ بھی لگتا تھا کہ جو نئی مشینیں آ رہی ہیں ان مشینوں کے لگنے کے بعد ہمارا روزگار ختم ہو جائے گا اور انہیں لگتا تھا کہ ان کے حقوق غصب کر لیے جائیں گے جبکہ بہت سارے لوگوں نے ان کو اس دور میں سمجھایا کہ ایکچولی آپ کے حقوق مشینیں ضائع نہیں کریں گی آپ کے حقوق کو جو آپ کے آجر ہیں یہ جو آپ کے مالکان ہیں یا جو اوپر بیٹھوے لوگ ہیں جو سرمایہ دار ہیں یہ ایکچولی آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں لیکن یہ اعتجاج کا سلسلہ شروع ہوا مزدوروں نے آواز اٹھانا شروع کی اور انہوں نے امریکہ کے اندر جگہ جگہ اعتجاج کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے مزدوروں کی جو مزدوری کی ٹائمنگ ہے وہ ہونی چاہیے کہ آٹھ گھنٹے تک ہم سے کام لیا جائے اس سے زیادہ نہ لیا جائے پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں مناسب اجرت ملنی چاہیے کم سے کم اجرت کا تائین ہونا چاہیے ہمارے بھی حقوق ہیں ہمارے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے صحت ملنا چاہیے روزگار ملنا چاہیے ہماری ہفتے میں کوئی ایک چھٹی بھی ہونی چاہیے پہلے چھٹی بھی نہیں ہوتی تھی کوئی کانسپٹ نہیں تھا لگاتار کام کرواتے تھے اور اپنی مرضی سے مزدوری دیتے تھے بعض اوقات پیسے بھی نہیں دیتے تھے بعض اوقات زبردستی کام کرویا جاتا تھا ان ساری چیزوں سے مزدور پریشان تھے مزدوروں نے یونٹی بنائی اور اتفاقے رائے پیدا کیا اور امریکہ کے اندر اعتجاج کا جو بڑا سلسلہ ہے وہ شروع ہوا یکم مئی اٹھارہ سو چیاسی کو یہ بہت بڑا اعتجاج تھا امریکہ کے اندر لگ بگ دو لاکھ مزدور اس دن اعتجاج کے لیے نکلے اور صرف شکاگو کے اندر لگ بگ اسی ہزار مزدور اعتجاج کے لیے نکلے شکاگو کا ایک ایریا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہے مارکیٹ سکوئر یہ جو ہے یہاں پہ برکزی جلوس سے نکلا مزدور رہنماؤں کا اور وہاں پہ خطاب کے دوران پولیس نے مداخلت کی تھی پولیس نے وہاں پہ اندہ دھن گولی بی چلائی جس کے نتیجے میں پچاس کے قریب مزدور موقع کے اوپر جانبہک ہو گئے جبکہ سینکڑوں مزدور زخمی ہو گئے امریکہ کے مختلف علاقوں میں اعتجاج ہوا ہنگامے ہوئے حالات بہت خراب ہوئے لیکن بلاخر پھر مزدوروں کی بعد میں جیت ہو گئی اور آج اس دن کو یاد رکھا جاتا ہے یوم مزدور کے دن کے طور پہ مزدوروں کا جھنڈا اگر آپ دیکھیں تو وہ لال رنگ کا ہے سرخ یہ اس لیے ہے کہ جب پولیس نے گولی چلائی اور بہت سارے مزدور مارے گئے تو ان میں سے ایک مزدور نے اپنے دوست کی کمیز اتاری جو سفید رنگ کی تھی اور اس کو ہوا میں بلند کیا تو اس کے خون کی وجہ سے وہ کمیز سرخ ہو چکی تھی تو اس سرخ کمیز کی یاد میں آج مزدوروں کے جو جھنڈے کا رنگ ہے یا وہ جھنڈا اٹھاتے ہیں مزدور جو ہاتھ میں اس کے جھنڈے کا رنگ جو ہے وہ لال ہے سرخ ہے یہ ان کی علامت ہے اور اس طرح یہ دن مزدوروں کا شروع ہوا تب سے لے کے اب تک ہر سال یوم مئی جو ہے یا کم مئی کو مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور پوری دنیا کے اندر مزدوروں کو ان کے حقوق دینے کے لیے سیمینارز ہوتے ہیں ریلیز ہوتی ہیں جلسے اور جلوس کیے جاتے ہیں بہت سارے مزدور رانوما جو ہیں وہ ملکوں کے اندر اس حوالے سے پروگرامز کرتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کوئی جادت نہیں ہے باقی کوئی کچھ بھی کرے وہ اس لیے ہے کہ پاکستان مزدوروں کا ملک نہیں ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا ملک ہے پاکستان ان چند طاقتور لوگوں کا ملک ہے جو بند کمروں کے اندر مزدوروں کے مستقبل کا فیصلہ کر دیتے ہیں امریکہ کے اندر جب لڑائی ہو رہی تھی اٹھارہ سو اسی کی دہائی میں تو اس وقت مزدور اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے یہ جو حق ہے یہ بہت سارے ملکوں میں ابھی تک مزدوروں کو نہیں ملا ان ملکوں میں سے ایک ملک پاکستان بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ایک ریلی کے ذریعے سے مزدوروں کو ان کا حق نہیں دے دینا لیکن اس ملک کے اندر ریلی نکالنے کی اجازت ہی نہیں ہے منع کیا جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر انتظامیہ نے الگ سے کاروائی شروع کر دی ہے اور انہوں نے ایک ہزار کے قریب ایف سی کو بھی بلالیا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ دفعہ ایک سو چوالس نافذ ہے جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے قانون کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز قانونی کاروائی کی جائے گی اور پولیس کو آنسو گیس کے شیل بھی فرام کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اور بارہ قیدی وینڈز تین ایمولینسز یہ بھی الرٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ فستائیت اس وقت پاکستان میں جاری ہے آپ قانون کے مطابق انصاف کے مطابق آپ ریلی نہیں نکال سکتے آپ جلوس نہیں کر سکتے آپ اعتجاج نہیں کر سکتے ریزن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کابو نہیں آ رہی جن لوگوں نے ریجیم چینج آپریشن کیا ہے انہیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی مقبولیت میں بہت آگے جا چکی ہے اور جب یہ پولیٹیکل پارٹی باہر نکلتی ہے اور ایکٹیوٹی کرتی ہے تو اتنا ہیوج اس کا امپیکٹ آتا ہے کہ وہ امپیکٹ اگلے ایک دو مہینے تک رہتا ہے اور اس کی وجہ سے دوبارہ جو سارا کا سارا ایک بیانیاں بنایا ہوا ہوتا ہے وہ بلڈوز ہو جاتا ہے یعنی اگر عمران خان صاحب آج نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں لیبرٹی چوک سے لے کر ناصر باگ تک ایک بڑی ریلی نکلتی ہے اور اس کی سوشل میڈیا پر کوریج ہوتی ہے کہ پاکستان کے میڈیا پر تو یوم مزدور کی کوریج بھی نہیں ہونے دی جائے گی جس چیز کے ساتھ عمران خان کا نام جڑ جائے یا جس چیز کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا نام جڑ جائے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا پیمرہ پاکستان کی حکومت اس چیز کو کسی بھی ٹی وی چینل پر آن ائر نہیں جانے دیتی ہاں عمران خان کی بڑائیاں آپ جتنی مرضی کریں آپ ان کے عدد کے معاملات نکالیں آپ ان کی نیجی زندگی کے معاملات نکالیں آپ ان کے جھوٹے کیسز کے معاملات نکالیں ان پر غداریوں اور بغاوت کے مقدمات کروانے کے معاملات نکالیں یا کوئی جھوٹی آڈیو ویڈیوز آپ بنا کر لے آئیں تو وہ ساری چیزیں آپ پاکستان کے ٹی وی چینلز میں عمران خان کے خلاف چلا سکتے ہیں لیکن ان کی عوامی مقبولیت کے حوالے سے یا عوام کا ان کے ساتھ نکلنا یا عوام کا ان کے ساتھ کھڑے ہونا یہ چیزیں آپ پاکستان کے میڈیا پر نہیں دکھا سکتے اس کے بارے میں منع کیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں سوشل ویڈیا موجود ہے اور وہ بڑے پیمانے پر اس کی کوریش کرتا ہے عمران خان صاحب نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑی تعداد میں اگر لوگ مل جاتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ ایک نیا امپیکٹ کریئٹ ہوگا کہ مزدوروں کے عالمی دن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے بڑے شارٹ نوٹس کے اوپر ایک ریلی نکالی اور لاہور پورا ان کے ساتھ چل رہا تھا یہ امپیکٹ کریئٹ ہو سکتا ہے دیکھنے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو کیسے کر سکتی ہے لاہور میں پشاور کے اندر اور اسلام آباد کے اندر اور کیا چیزیں ہم ریپورٹ ہوتی ہوئی دیکھیں گے پاکستان کے میڈیا کے اوپر یہ ساری چیزیں آپ سے چند گھنٹے کے بعد آپ کے سامنے آ جائیں گی لیکن فی الحال حکومت جو ہے وہ فستائیت پر اتری ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کروانے کے علاوہ پاکستان میں ہر قسم کا کام کرنے کے لیے تیار ہے الیکشن کمیشن سے آپ پرچے کروالیں الیکشن کمیشن سے آپ توہینیں کروالیں الیکشن کمیشن سے آپ مقدمے لڑوالیں الیکشن کمیشن سے آپ جو مرضی کام کروالیں الیکشن کے علاوہ آپ کروالیں اس وقت الیکشن کمیشن جو ان کا اصل کام ہے الیکشن کرنے کا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نگران حکومت غیر آئینی ہے ریلی میں اپنا آئینی حق مانگیں گے ویڈیو لنک کے در یہ خطاب کرتے ہوئے نے کہا کل دن ایک بجے لیبرٹی چوک سے ناصر باگ جائیں گے پاکستانیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ریلی میں شرکت کریں میں خود ریلی کی قیادت کروں گا میرے ساتھ نکلیں راولپنڈی سے شروع ہونے والی ریلی کو شاہ محمود قریشی اور اسد عمر لیٹ کریں گے خیبر پختون خواہ سے پروید خٹک سمیت عودے داران ریلی کی قیادت کریں گے پوری قوم کو تینوں ریلیوں میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں ہمارے اوپر وہ نگران حکومت بٹھائی گئی ہے جس نے الیکشن کے سوا تمام کام کیے ہیں ہم نے آئین اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یہ لوگ الیکشن سے ڈڑے ہوئے ہیں اور بھاگ رہے ہیں پوری قوم سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے خیبر پختون خواہ میں انہوں نے ہیلتھ کارڈ بند کر دیا ہے جس کی وجہ سے دہاتوں میں اسپتال بن رہے تھے پرائیوٹ سیکٹر دہاتوں میں اسپتال بنا رہا تھا پناہیں بند ہونے سے مزدوروں کا خرچہ بڑھے گا عمران خان نے کہا میرا مقصد پاکستان کو فلائی ریاست بنانا ہے ہم ہیلتھ کارڈ کے ساتھ ایڈوکیشن کارڈ لے کر آئیں گے ایڈوکیشن کارڈ سے گریب کا بچہ بھی اچھے سکول میں تعلیم حاصل کرے گا دوسری جانب عمران خان سے جرمنی کے سفیر نے بھی ملاقات کیے اور دیگر لوگ بھی اب رابطے کر رہے ہیں کیونکہ مغربی دنیا کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ رجیم چینج آپریشن تو ہو گیا پاکستان میں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا یعنی نہ تو مقاصد پورے ہو رہے ہیں اور پاکستان کی عوام بھی ناراض ہیں اور پاکستان کی عوام کی اکثریت اس وقت اس چھک کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے جس کے خلاف رجیم چینج کیا گیا تھا یعنی پہلے مغرب کو یہ بتایا گیا کہ عمران خان مقبول نہیں ہے لابنگ کی گئی پھر عمران خان صاحب کو ہٹا دیا گیا ان کے آشربات سے اور اب ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ پاکستان کیا سوچتا ہے اور پاکستان میں سیچویشن کیا ہے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کے باوجود پاکستانی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے آجا فواہ چودری صاحب نے کہا یکم مئی کی ریلی پر پابندی کا الیکشن کمیشن کا نوٹس جو ہے وہ بہت حیران کن ہے انہوں نے کہا بہت حیرت انگیز بات ہے یہ یہ تو مزدوروں کے ساتھ مزدوروں کی حالت کے لیے اظہاری ایک جیتی کا دن ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اور سارا معاشرہ اپنے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے یہ حیران کن بات ہے کہ آپ یکم مئی کو ریلی نہیں نکال سکتے سوائے الیکشن کروانے کے یہ سارے ہی کام کر رہے ہیں آج چودری صاحب نے بھی اگزیکٹلی وہی بات کی ہے دوسری جانب ایک اے پی سی جو ہے وہ بلائی ہوئی ہے عوامی نیشنل پارٹی نے وہ تین مئی کو ہے آج یکم مئی ہے آج ریلیاں نکالنے کی کوشش کی جائے گی ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو جائے ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی فستائیت کا مظاہرہ کرے لیکن دونوں صورتوں میں فائدہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا آپ نکل دیں دیں گے تب بھی نہیں نکل دیں دیں گے تب بھی آپ کی مقبولیت میں کبھی ہوگی وہ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ فستائیت ہے یہ جو ہے وہ تشدد کا رستہ ہے یہ جو ہے یہ فاشزم ہے اچھا اس میں جو عوامی نیشنل پارٹی نے پرسوں تین مئی کو آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے اس کے حوالے سے فضل الرحمن صاحب نے دوڑ لگا دی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو ہم اس کے اندر نہیں آئیں گے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف چاروں صوبوں کی جماعت ہے اور چاروں صوبوں کے اندر وہ سیٹے جیتی ہے بہت بڑی تعداد میں ان کی اسمبلی کے اندر نمائندگی ہوتی ہے اور نانا کرتے ہوئے بھی وہ بڑے آرام سے اتنی زیادہ سیٹے جیت جاتے ہیں اور اس وقت تو وہ دو تھائی اکثریت کے قریب کھڑے ہیں بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پچھتر فیصد پاکستان ان کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے ایسی صورتحال میں فضل الرحمن صاحب کی سیاسی وقت عمران خان صاحب کی سیاسی وقت کے سامنے بہت چھوٹی ہے میرے خیال میں اے این پی یا تو فضل الرحمن صاحب کو منائے گی کہ آپ آ جائیں اے پی سی کے اندر یا اپنی نمائندگی آپ بھیج دیں لیکن اگر فضل الرحمن صاحب نہیں آئیں گے اور اپنی نمائندگی نہیں بھیجیں گے تو اس کے باوجود اے این پی پاکستان طریقہ انصاف کو سکپ نہیں کرے گی اگر پاکستان طریقہ انصاف کو سکپ کرنا ہے تو پھر آپ پہلے ہی سارے پی ڈی ایم کے اندر موجود ہیں آپ پس میں میٹنگ کر لیں یہ پھر اے پی سی تو نہیں ہوئی اے پی سی کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک پارٹی کا اضافہ ہو رہا ہے اور وہ پارٹی ہے پاکستان طریقہ انصاف باقی سارے تھے تو اسی پہلے ہی کٹھے بیٹھے ہوئے ہو دوسری جانب جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف نے ایک بات کلیر کیے انہوں نے کہا کہ طریقہ انصاف مذاکرات کی کامیابی چاہتی ہے لیکن ناکامی کی صورت میں حکمت حملی ہم نے پہلے سے بنا لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کو ردی کا ٹکڑا اور عوام کو کیڑے مکورے سمجھ لیا جائے اور تحریک انصاف خاموش ہو کر بیٹھ جائے مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں عوام بڑی تحریک کے لیے تیار ہو جائیں تحریک انصاف کا آغاز جو ہوگا وہ لاہور اسلام آباد اور پشاور سے ہم ریلیاں نکال رہے ہیں اس کو ایک طرح سے آغاز سمجھا جائے اور تحریک انصاف ایک نئے بڑے لانگ مارچ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے کیا واقعی تحریک انصاف کیونکہ پچھلے سال سے تو یہ تحریک انصاف مختلف ہے پچھلے سال تو انہوں نے بہت بار کھائی تھی اس سال یہ مقابلہ بھی کرتے ہیں سامنے بھی آتے ہیں اب یہ ممی ریڈی پارٹی تو رہی نہیں باقی سب لوگ بھی یہ کہتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں تو اب تحریک انصاف ایک ڈیفرنٹ اور ڈیفکلٹ پارٹی ہے اور اگر اب یہ نکلتے ہیں اتجاج کرنے کے لیے یا لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں آئین کی بحالی کے لیے اور آئین کے مطابق انتخابات کا حق لینے کے لیے تو ایسی صورت میں ایک تو ان کو روکنا بھی تھوڑا مشکل ہوگا دوسرا انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی سطح پر جو بیچینی پائی جا رہی ہے پاکستان کے اندر یو این میں امریکہ میں یورپ میں ہر جگہ سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اب اگر مزید انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں ایک اور خبر ہے جی یہ ٹی ایل پی والوں کے لیے ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کا چیلنج قبول کر لیا حکومت نے اور میرے خیال میں اسی لیے قبول کیا ہے کہ ان کا کہیں لانگ مارچ کا خواب ادھورا نہ رہ جائے جو ایک خواہش ہے کہ ان کو نکالا جائے اور سڑکوں پر لائے جائے چودہ مہی کے الیکشن سے دو دن پہلے کا جو انہوں نے انانوسمنٹ کیا ہے ساد رزوی صاحب نے یعنی سمجھ نہیں آتی کہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا بھی کیا ڈر ہے یا خوف ہے آپ کو کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے اوپر آپ نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے کہ جناب ہم لانگ مارچ لے کر آئیں گے لیکن الیکشن میں اپنے امید بار آپ نے کھڑے کی ہوئے ہیں اور الیکشن سے صرف دو دن پہلے کا ٹائم دے دیا ہے وہ تو بعد میں پتا چلا کہ الیکشن ہونے یا نہیں ہونے چودہ مہی کو وہ تو الیکشن کمیشن نے بعد میں بتایا سعاد رزوی کو پہلے ہی بتا تھا کہ الیکشن چودہ مہی کو نہیں ہونے میں نے گیارہا مہی کو لانگ مارچ لے کر آنا ہے لیاو جی لانگ مارچ کیونکہ حکومت نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ پٹرول کا انہوں نے کہا تھا سعاد رزوی نے کہ پٹرول کی قیمت کم کی جائے تو پٹرول کی ہی قیمت حکومت نے کم نہیں کی اب باقی ڈیزل کی قیمت حکومت نے پانچ روپے فی لیٹر بہت معمولی سی بہت معمولی سی ڈیزل کی قیمت پانچ روپے فی لیٹر کم کی ہے جبکہ پٹرول کی قیمت عالمی منڈی میں کم ہونے کے باوجود علامہ سعاد رزوی کے چیلنج کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کی خواہش کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے کم کرنے سے انکار کر دیا اور برقرار رکھی پٹرول کی قیمت تو جناب یہ ہے میدان اور یہ ہے گھوڑا اب تو ہو بھی نہیں رہا چودہ مہی کو الیکشن تو دیکھتے ہیں کہ سعاد رزوی صاحب کتنا بڑا لانگ مارچ لے کر جاتے ہیں کتنا بڑا جلوس لے کر جاتے ہیں کتنا بڑا دھردہ دیتے ہیں اور کیسے پٹرول کی قیمت کو عالمی منڈی کے مطابق لگ بگ ڈیڑھ سو روپے یا اس سے نیچے لے کر آتے ہیں اگر دس بیس روپے کی کمی یا پچاس روپے کی کمی لے کر آئے تو یہ تو کوئی کمی نہیں ہے سعاد رزوی صاحب کو چاہیے کہ پٹرولی مصنوعات کی قیمتیں کم سے کم اتنی ضرور کم کروائیں جتنی قیمتیں شہباز شریف اور ان کی حکومت وعدہ کر کے آئی تھی کہ ہم کم کریں گے یعنی یہ عمران خان کے دور میں کہتے تھے کہ ستر روپے لیٹر پٹرول پاکستان میں بیچنا ہے اب بیچ کے دکھائیں تو سعاد رزوی صاحب کو اب اعتجاج کرنا ہے اور حکومت نے اس کے لئے گراؤنڈ بھی فرام کر دی ہے تو ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کے بھی اللہ حافظ